سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بگاڑ کیا لے گا تو میں بڑے عدب سے کہنا جاتا ہوں میں نے سلام کیا تھا کوئی کرزہ نہیں مانگا تھا اگر سلام کا جواب آپ دیتے تو مجھے لگتا کہ میری آواز آپ تک صحیح صحیح پہنچ رہی ہے تھوڑا سا ہمارا آپ کا رابطہ بنتا اور پھر یہاں سے جو آج ہم آپ سے باتچیت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ باتچیت کا سلسلہ شروع ہوتا ایک بار پھر میں جمدہ شاہی کے زندہ دل لوگوں کے بیچ میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ہاں آپ مجھے لگ رہا ہے دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کھولنے کے لیے مجھے کتنی چابیاں استعمال کرنی ہے مجھے اس کا اندازہ ہے آپ دھیرے دھیرے کھولیں گے اس سے پہلے کہ میں آج کے اس تاریخ ساز مشاعرے کا مقصد اس مشاعرے کا سلسلہ شروع کرنے کا جو میرا فرض ہے جو مجھے ذمہ داری سوپی گئی ہے وہ کام کرنا شروع کروں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے مہمان خصوصی ہم سب کے بزرگ ایک بہت مشہور و معروف سماج وادی چند تک ودہان سبا میں سماج وادی وچاردھارہ کے ساتھ ودہان سبا کے کامیاب سپیکر ہم سب کے بزرگ محترم ماتا پرسات پانڈے جی آج کے مکیعتی تھی ہیں آج کے مہمان خصوصی ہیں آج یہ بہت خوبصورت موقع ہے کہ ہم ان سے دعاوں کی شکل میں ان سے مارک درشن کی شکل میں ہمیں بہت کچھ آج سیکھنے کو ملے گا میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے مشہور شروع کیا جائے آپ سب میرے ساتھ میں یہاں سے ان کا نام پکاروں بڑے عدب کے ساتھ اور آپ وہاں سے اپنی تالیوں کی گونج شامل کر دیں تاکہ ہم اور آپ یہاں سے مل کر گزارش کریں آج کے مہمانے خصوصی محترم ماتا پرساد پانڈے جی سابق سپیکر ویدان سبا لکھنو ویدان سبا اتر پردیش محترم ماتا پرساد پانڈے جی سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں آپ ذرا ساتھ تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کریں تاکہ میں ان سے بہت عدب کے ساتھ یہ گزارش کر سکوں کہ وہ اپنے خوبصورت لفظوں میں ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہوئے اپنی دعاوں سے نوازیں محترم ماتا پرساد پانڈے آج اس کم سنبیلین و مسائرے میں اپس تھی سماجبادی پارٹی کے جنات حکش سری یادو جی یہاں اپس تھی سری رام پرساد چودرے جی رام للیت چودرے جی اور راجندر چودرے جی اس کے ساتھ ہی ساتھ بھائی مونیر صاحب جو اس کے ایک طرح سے کرتا دھرتا ہے اور پھر یہاں آئے ہوئے ہمارے سائرگاڑ اور پستیت جمدہ سائی میں آئے ہوئے بھائیو نوجوان ساتھ آج کم سمیلین کے مادھیم سے کمیتہ کے مادھیم سے یہ سائرگاڑ آپ کو ہندوستان میں جو استطی بنا رہی ہے اس پر اپنی بات رکھیں گے آپ جانتے ہیں کہ کمیتہ اور سائر جو ہوتے ہیں ان کی سوچ آگے تک ہوتی ہے اور کمیتہ اور سائر کے مادھیم سے وہ دیش میں پریورتن کی دھارہ بھی چلاتے ہیں کمیتہ ان کی کمیتہوں سے کرانت پھوٹتی ہے اور دیش میں ایک بدڑاو کا موسم آ جاتا ہے آج وہی استطی یہاں آگئی ہے ہمارے بیچ میں بہت اچھے اچھے سائر ہیں میں نے انہوں کو سنا بھی ہے لیکن آپ جانتے ہو یہ دیش کہاں جا رہا ہے آج دیش کی جو پریستی ہے اس کے بارے میں یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی اپنی کمیتہ کے مادھیم سے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج پردیش کی استطی دیش کی استطی ایک ایسے چوراہ پر لاکر کھڑی کر دی گئی ہے جہاں سماج بادی بیچار دھارہ کے لوگ جہاں سامان جن کے لوگ جہاں چھوٹے بڑے لوگ چھوٹے لوگ جہاں ان کی کوئی پوچھ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں ہو رہی سرکار کی جمعہ داری ہوتی ہے کہ وہ سماج کے لوگ دبے کچھلے لوگوں کو آگے اٹھانے کی کوشش کریں انہیں آگے لے جانے کی بات کریں لیکن یہ آج ایسی بیوستہ بنی ہوئی ہے جو کسی کو اوپر اٹھانے کو کون کہے جو دنیا میں بڑے نمبر ایک لوگ ہیں جو بھارت کے اتحاس میں اس سمائے دنیا کے سب سے مجبوط لوگوں میں ہے ان کو اٹھانے کی کوشش یہ سرکار کر رہی ہے وہ ہمارے بیچ میں ایسی استطی بنی ہے اس استطی کے مادہم سے سمان میں ایسا بھید دھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے جس سے ہم اور آپ کے بیچ میں دوری پیدا کر کے سماج میں بیچ میں کٹتا بہمنستہ پیدا کر کے دیس کو پرستیدیس کی پرستیتیوں کو ایسی استطان پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں دیس کا انتی اور بکاس اپنے آپ رکھ جائے گا اس لئے میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں ہم آہاں کوئی بات کرنے ہمارے سائر لوگ آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں سماج بادی بیچار دھارہ ہی دنیا کی ایسی بیچار دھارہ ہے جس میں گریب اور کمجور لوگوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے آج اس بیچار دھارہ کو کمجور کرنے کے لیے ہندوستان کی کچھ سکتیاں پوجی بادی بیوستہ کو آگے بڑھا کر پوجی پتیوں کے ساہیوگ سے ہم کمجور لوگوں کے حقوں کو چھننے کی کوسس کر رہی ہیں ایسے ہماری اور آپ کی جمعہ داری ہے اس جمعہ داری کو روکنے کے لیے ہمارے نیتا مانی اکھلیس یادوں نے بیڑا اٹھایا ہے لیکن ان کے ساتھ جب ہم پوری طاقت سے مضبوطی سے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم سکتیوں کو جو دیش کی صدبہانہ جکت سماج کو سمات کرنے کی کوسس کر رہے ہیں ان کو ہم دیش سے پردیش سے باہر کرنے کی کوسس کریں گے آج آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف چاروں طرف مہگائی بیتہ سا ہے تیل کی مہگائی تو چھوڑے مہگائی آسمان پر ہے روجگار ہے نہیں لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے کمجور پر کے لوگ تھے جو چھوٹے چھوٹے ادنم کر کے اپنا جیوان یاپن کرتے تھے چاہے وہ مدراس میں رہے ہو چاہے بامبیر میں رہے ہو چاہے گجرات میں رہے ہو چاہے دلی میں رہے ہو آج ان کے بھی کاروبار بند ہو گئے ہیں اس کا پریڈام ہے کہ گاؤں میں کمجور ابیقت آج ان چیزوں کو جو حوصلہ لے کے سماج میں نکلا تھا اس کو یہ ان کے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے میں ہماری اور آپ کی جمعہ داری ہے سماجبادی بیچار دھارہ کو آگے بڑھانے کے لیے مانی اکھلے جی کے پیچھے کھڑا ہو کر ان کے ان منصوبوں کو ہم سماپت کر دیں آنے والے دنوں میں آپ کو یہ اوسر ملنے جا رہا ہے اور یہ صحیح ہے کہ یہاں پورا جو سنگھرس ہے وہ کیول سماجبادی پارٹی اور ان پھرکا پرستاکتوں کے بیچ میں ہے ایسے میں آپ کو سوچنا ہے کہ پھرکا پرستاکتوں کو پرست کرنے کے لیے آپ سماجبادی لوگوں کو سماجبادی لوگوں کو آپ مضبوط کریں اور انہوں کو بڑھاویں میں کارشکرم میں آپ کے حاجی صاحب اودین خاص صاحب ہیں میں ان کو دھنیباد دیتا ہوں انہوں نے اس کا آیوجن کرنے میں سہیو کیا مجھے بھی آگے مل کر کے یہاں لائے میں انہیں دھنیباد دیتا ہوں پھر دھنیباد دیتا ہوں اپنے جلہ دھج کو اور ہمارے جو یہاں کے نیتا ہیں میں سب کے پرتیاباد پرٹ کرتا ہوں چوروں نے ہم کو بلوایا اور ہم نے سنچیب میں اپنے سماج کی بات رکھ سی آج آپ کو سوچنا پڑے گا کیا یہ طاقتیں بڑھیں یا طاقتیں ٹوٹیں آپ جتنے لوگ یہاں ہو اگر پرن کر کے سنکلپ لے کے یہاں سے جاؤ تو یہ جو پھرکا پرستاکت کی سرکار ہے وہ بہت دن نہیں چل پائے گی میں پھر ایک بار کبھیوں کا اویلندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو بھی یہاں آئے ہو سارے بھائیوں اور بندھوں کو میں آپ کو اپنی سب کا منائے دیتا ہوں اور میں آسا کرتا ہوں کبھیوں کے اس ادھوست سے ایک نیا سماج جمدہ ساہیق سے نکلے گا اور آنے والے دنوں میں ان طاقتوں کو جو بھی بگٹن کاری ہے ان کو سماعت کر دے گا بہت دہنویٰ آنے والے